آگر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے افغانستان میں تالیبان کی سرکار اور دیش میں جو بھارت دیش ہے اس کے سمبن کیسے ہونے چاہیے کیا بھارت کرے گا خاص طور سے اس کو لے کر کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے عدیش اسلدین اویسی کی طرف سے بھارت سرکار سے ایک اپیل خاص طور سے کی گئی ہے دراصل سولہ آگست کو افغانستان میں تختہ پلٹ ہو گیا جو افغانستان کی سرکار تھی اس کو ہٹا دیا گیا راستپتی دیش چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور تالیبان نے کابل سے لے کر کے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا باقاعدہ ایک روز پہلے افغانستان کی نئی تالیبانی سرکار نے ایک پریس کانفرنس بھی کر ڈالی ایسے میں سوال اٹھنے لگا کہ بھارت کے سنبند اس نئی سرکار سے کیسے ہوں گے کیونکہ انوپچارک طور پر بھارت کا پڑوسی ملک ہے افغانستان لیکن اس کو دیکھا جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا افغانستان سے بھارت کے سنبند اچھے ہوں گے کیونکہ اس سے پچھلی جو افغان سرکار تھی اس میں بھارت کے سنبند افغان سرکار سے اچھے تھے اور بھارت سرکار کے ہزاروں کروڑ روپیے وہاں کے پروجیکٹس میں لگے ہوئے ہیں لیکن افغانستان میں تختہ پلٹ ہوا اب تالیبان کی سرکار آگئی ہے اس کو لے کر پردان منطری نریندر موڈی کی سرکار کس طرح سے بیہیویا رکھے گی کیا افغانستان کی سرکار سے سنبند اچھے رکھے جائیں گے یا تالیبانی سرکار سے سنبند ختم کر دیے جائیں گے اور بھارت سرکار کے جو پروجیکٹ افغانستان میں چل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا خاص طور سے اگر دیکھا جائے تو دوہزار پندرہ میں ہمارے دیش کے پردان منطری نریندر موڈی نے افغانستان کا دورہ کیا تھا اور باقاعدہ جو نئی پارلیمنٹ تھی اس کا ادھگھٹن بھی کیا تھا اب ایسے میں سرکاریں بدلتی رہتی ہیں افغانستان میں بھی سرکار بدلی تالیبان کی سرکار آگئی بھارت سرکار اس کو لے کر کے کیا رخ اپنائے گی اسی کو لے کر کے آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے ادھگش اصدین اویسی کی طرف سے جو بھارت سرکار ہے اس سے ایک اپیل کی گئی ہے اصدین اویسی نے کہا ہے کہ بھارت تالیبان سرکار کو ماننے تا دے یا نہیں دے اوڈھکارک طور پر لیکن اوبچارک یا انوبچارک روپ سے بھارت کو باتچیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے دراصل بھارت کا ایک بڑا انویسٹمنٹ تالیبان میں یعنی کہ افغانستان میں موجودہ جو تالیبان سرکار ہے پچھلے سرکار کے دور میں بھارت کی طرف سے ایک بڑا انویسٹمنٹ کیا گیا ہے یا تو وہ انویسٹمنٹ غائب ہوگا وہ انویسٹمنٹ برباد ہو جائے گا یا پھر بھارت سرکار افغانستان کی موجودہ تالیبان سرکار سے باتچیت جاری رکھ سکتی ہے اسی کو لے کر کے اسو دین اویسٹمنٹ کہا ہے کہ انوپچارک یا آپچارک روپ سے تالیبان سرکار سے باتچیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے بھلے ہی بھارت سرکار تالیبان سرکار کو ادھکارک روپ پر مانتہ دے یا نہ دے یہ سرکار کا فیصلہ ہوگا چاہے وہ تالیبان کی سرکار کو مانتہ دے یا نہیں دے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بھارت سرکار اپنی ویدیش نیتی میں کوئی چینج کرے گی کیا سرکار باتچیت کا راستہ کھلا رکھے گی کیونکہ تالیبان سرکار کی طرف سے بھی یہ آفر دیا گیا ہے بھارت سرکار کو جو میڈیا ریپورٹ ساری ان کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ بھارت سرکار سے باتچیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہتا ہے تالیبان اور صاف طور پر کہا ہے کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو اسی طرح سے رکھا جائے گا کسی طرح کا پھر بدل نہیں کیا جائے گا یہ باقاعدہ میڈیا ریپورٹس میں ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا موڈی سرکار اسردین اوے سی کی اس بات کو مانے گی یا پھر تالیبان سرکار سے پوری طرح باتچیت بند رکھے گی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ